ہیلو فرنڈز آج میں آپ کے لئے چکن روز کی ریسپی لائی ہوں سب سے پہلے چکن کو ساف کر کے دھو کے اور اس پہ ہم کٹس لگائیں گے کٹس لگانے سے جو مسالہ ہے اس کے اوپر اچھے سے لگ جاتا ہے اور بہت اچھے سے مکس ہوتا ہے تو آپ سارے چکن پر اس طرح سے اچھے طرح کٹ لگا کے ان باول میں ڈال دیجئے اور باول میں ڈالنے کے بعد ہم نے یہ چکن لیسر ردر کا پیس بنایا ہے اس میں ہم ڈالیں گے اور اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے آپ گرائنڈر میں بھی کر سکتے ہیں اور لنگری کی مدد سے بھی آپ اس کو اچھے سے پیس سکتے ہیں تو آپ نے اچھے سے اس میں مکس کرنا ہے تاکہ جتنے بھی چکن پیسزیں سب کے ساتھ مسالہ لگ جائے اب ہم لیمو لیں گے دو عدد لیمو لیں گے اس پر لیمو کا رسٹ ڈالیں گے آپ سرکہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں سیپ کا سرکہ ایٹ کرنے تو زیادہ اچھا ہے اور لیمو بھی بہت اچھا ہے اور یہ کر کے آپ نے اس کو دوبارہ سے مکس کرنا ہے آپ ہاتھ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں چمچ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہم اس کو اچھے سے مکس کر رہے ہیں اور یہ جو کٹس ان کے اندر بھی مسالہ سارا چلا گیا ہے تو اس کے اندر ہم ڈالیں گے ہم وائٹ وینیگر ڈالیں گے ایک سپون یا ون این ہاف سپون اور اس کے علاوہ ہم سویا سوس ڈالیں گے سویا سوس بھی اچھے سے مرینیٹ کرتا ہے چکن کو اور ہم اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اب ہم اس پر فوٹ کلر ڈالیں گے تھوڑا سا تاکہ اس میں کلر بھی آ جائے یہ اپشنل ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو اس سوکے اور اب ہم تیس منٹ کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے اس کو ہم چھوڑ دیں گے تو اب ہم اپنے مسالے ایٹ کرتے ہیں نمک جو ہے ہم اس میں ایٹ کریں گے ہسپے ذائقہ آپ ڈالیے ہم اپنی اس کے مطابق ڈالیں گے اور اب ہم ڈالیں گے کالی مرچ بلیک پیپر ایک سپون سارے مسالے آپشنل ہیں یہ ہم ڈالیں گے دھنیا پاوڈر کرینڈل پاوڈر ڈالیں گے ایک چمچ سرخ مرچ ہم ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے ہلدی ڈالیں گے ایک چمچ ہلدی کے بعد ہم ڈالنے لگے ہیں زیرہ زیرہ کا پاوڈر بھی آپ ڈال سکتے ہیں اچھا جی چارٹ مسالہ ہم اس میں ایٹ کرنے لگے ہیں اور ایک چمچ اور کون فلور ہم ایک سے ڈیٹھ چمچ یا دو چمچ ہم یوز کریں گے یہ ہم نے کون فلور ایٹ کیا اور اب ہم بیسن اس میں ایٹ کرنے لگے ہیں تو ایک بڑا چمچ ہم نے بیسن ڈالا اور ان مسالوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے سب سے پہلے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اب ہم ایک باول بڑیس والی پلیٹ میں ڈالیں گے مٹی کی پلیٹ میں تو زیادہ اچھا ذائقہ آتا ہے تو ہم اس میں ایٹ کریں گے 13 منٹ سے گزر چکے ہیں تو ہم ساری چیزیں اس میں ڈالیں گے اب ہم اس میں تھوڑا سا دہی ایٹ کریں گے جو مسالے ہم نے مکس کیے تھے اس کے اندر ہم دو سے تین چمر دہی ایٹ کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مسالوں کو دہی کے اندر اچھے سے مکس کرتے ہیں یہ دیکھیں مکس ہو رہا ہے اور یہ مکس ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو اس میں ڈالیں گے چکن میں اور ہاتھ کی مدد سے کریں گے تاکہ یہ اچھے سے اس کے اندر چلا جائے ہاتھ کی مدد سے بہت اچھے سے مکس ہوتا ہے اندر تک مکس ہوتا ہے جہاں پہ کٹس لگے وہاں بھی مکس ہوتا ہے تو ہم دو گھنٹے کے لیے اب اس کو ہم چھوڑ دیں گے تو دو گھنٹے میں رینیٹ ہونوں کا انتظار کرتے ہیں اور اب ہم دو گھنٹے گزر چکے ہیں تو ہم آئل کو گرم کریں گے اور اس میں جتنی گنجائش ہوگی ہم اس میں ایٹ کریں گے یاد رہے کہ آئل گرم ہونا چاہیے ورنہ سے یہ اچھے سے براؤنی ہوں گے اب یہ دیکھیں براؤن ہونا شروع ہوگی ہلکے ہلکے اور یہ ہلکے آج میں ہم نے کیا ہے تو یہ اچھے سے براؤن ہوگئے خستہ ہوگئے کسپی ہوگئے نرم ہوگئے تو بہت اچھے سے یہ روست ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار قسم کے روست ہمارا تیار ہو چکا ہے آپ اپنے مہمانوں کو سرف کر سکتے ہیں خود بھی کھا سکتے ہیں تو امید آپ کو ہماری ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینلوں کو سبسکرائب کرنا ہر کس نہ بھولئے گا اور کمنٹ باکس میں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا بہت شکریہ اللہ حافظ